تو اب کیا کرتے تھے ڈلی میں آپ جب میں اس میں لیٹی چوکھا بیچا کرتا تھا بہت سارے لوگوں کے گھر پر نو کر بھی رہا ہوں میں سر کہتے ہیں سبلتہ ملنے بعد دماغ خراب ہو جاتا آپ کبھی ہوا کبھی دماغ سے کام کریں گے تب نہ خراب ہوگا پاون سنگھ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہو گیا تو کوئی دونوں مل کے ساتھ مل کرائیں گے بہت جلدی ہم دونوں بھائی بہتر کام کریں گے کیونکہ دیکھے ریلیشن میرا پہلے بھی ان سے بہت بہت بہارا تھا اور آج بھی کمپٹیٹر کے طور پر آج بھی میرے دوسمن ہے دوسمن تھے دوسمن رہیں گے تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاون سنگھ میرے سے زیادہ بجے میرے سے زیادہ بہتر کام کریں صحیح بات کتنے میمز بن رہے اس میں جس میں وہ بول رہا ہے کھا دیر دیں گے اس کے بعد آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرار ہے اچانک سے کان کے پاس ہی گھڑے تھے وہ میرے اور اچانک سے کہ پھاؤ ان کو امری بہتر کیا ہو گیا بھائی بھو کمپا گیا ریڈیو سٹی 91.1 ایف ایم پر میں ہوں آپ کا شہیتہ ویجیتہ بہیا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ریل کے بھی اور ریل لائپ کے بھی سٹار ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سوپر سٹار کشاری لالی آدب سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا ریڈیو سٹی دیکھنے والے جتنے بھی شروطہ ہیں دل سے پرنام ہے اور سادھوباد ہے آپ سب کو پہلے جب پہلے دن جب آپ کچھ اور کر رہے تھے تب آپ نے سوچا تھا کہ یہ سٹارڈم پائیں گے وہ جیون کیسا تھا اس کے بارے میں سوچ کے کچھ آج تک نہیں کیا میں نے بس کیا اور ہوتا گیا رہا میں بھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں آپ جیسے ایک انوبھاوی اور پڑھے لکھے سکچت مجھے سکچا میری پرابلم ہے کیونکہ مجھے سکچت نہیں بنایا گیا نہیں بلکہ ہمارے پاس پرویش نہیں تھا کہ ہم بن پائیں بٹ سماج کی پرویش نے مجھے جتنا بھی بولنا آتا ہے جتنا بھی کرنے آتا ہے سماج کی پرویش نے مجھے بڑا کر دیا اور میں آج اس سٹوڈیو کے مادھیم سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کچھ بننے کے لیے مت کریے کرتے جائیے بنتے جائیے گا تو آپ کیا کرتے تھے دلی میں آپ جب میں اس سمیں لیٹی چوکھا بیچا کرتا تھا بہت سارے لوگوں کے گھر پر نوکر بھی رہا ہوں میں اور وہ میرا پروسیجر تھا آگے بڑھنے کا گریب ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑا اثر تھا لیکن سر وزن تو ہوگا کیا اس سمیں کیا بننا چاہتے تھے اس سمیں کچھ بھی ملتا تھا کرتا تھا پاپا کا ویجن ایکی تھا کہ اب سلائی مسین سیکھ لو کم سے کم دس پندرہ ہزار پر کا مہینہ کمال ہوگی تو میں نے وہ بھی کی لیٹی چوکھا بھی بیچا چیزیں بہت ہوئی بات وہ ساری چیزیں یاد مجھے آج بھی ہے یاد رکھتا ہوں تب ہی میں لوگوں کا سمبان کر رہا تھا تو پہلا بریک تھرو کیسے ملا بریک تھرو میرا کیسٹ کے معجم سے ہی ملا تین تین کیسٹ فلاف ہوئے چھوٹے چھوٹی کرتے 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 یہاں تک پہنچا اور اس کے بعد میرے جیون کے سب سے بڑے پروسر ہمارے علوک بھی ہے علوک سنگھ جی جو کی بھلیا کے ہیں بلتھرا روڈ کے اور میرے پہلے ڈیریکٹر جو اس فلم کے ڈیریکٹر ہیں میں نے سب سے زیادہ کام انہی کے ساتھ کیا ہمارے پرمانسو سرجو سار تو پرمانسو سرجو ساجن چلی سرسورال سے مجھے انہوں نے ڈیریکٹ کیا اور اس کے بعد میری جیون جو شروع ہوئی اس کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں سر کہتے ہیں سبلتہ ملنے بعد دماغ خراب ہو جاتا آپ کبھی ہوا کبھی دماغ سے کام کریں گے تب نہ خراب ہوگا یہ صحیح تھا ہم تو دل سے کام کرتے ہیں تو دل کبھی خراب ہوا نہیں نہیں دماغ سے کام آپ کریے گا تو دماغ خراب آپ کا ہوگا اور کام میں دل کی ضرورت ہوتی ہے رشتوں میں دل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس دنیا میں کچھ بھی چلانے کے لیے اگر آپ دل کا استعمال کر رہے ہیں تو ٹوٹیں گے ضرور آپ دکھ رہیں گے نہیں کھساری جی ہندی میں بھی نظر آئیں گے ہندی کا کچھ کرتے ہوئے کیا ضرورت ہے آج ساؤتھ کے لوگ اگر ہندی کے بارے میں سوچتے تو اتنی بڑی KJF نہیں بن جاتی اتنی بڑی پوسپا نہیں بن جاتی اتنی بڑی ہماری باہو بلی نہیں بن باتی تو انہوں نے جب ہندی میں آنے کے لیے ڈرائی نہیں کیا اپنے بھاسا کو بڑھا کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے پاون سنگھ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہو گیا تو کوئی پریمانشو جی یا جو روشن جی ہیں ان کے ساتھ پروڈوسر ڈریکشن میں کیا دونوں مل کے ساتھ بہت بہت جلدی ہم دونوں بھائی بہتر کام کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں ریلیشن میرا پہلے بھی ان سے بہت بیارا تھا اور آج بھی کمپٹیٹر کے طور پر آج بھی میرے وہ دسمن ہیں دسمن تھے دسمن رہیں گے زب تک ہم جس بیدھا میں ہے دیکھیں میرے کہانے کا مطلب کہ جس بیدھا میں ہم کام کرتے ہیں تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاون سنگھ میرے سے زیادہ باجے میرے صرف زیادہ بہتر کام کریں صحیح بات وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ خیصاری ہو میرے سے زیادہ بجے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا ہی دیکھنا چاہتا ہے تو اس بیدھا میں ہمیشہ وہ میرے کمپیٹیٹر رہیں گے جہاں رسطوں کی بات آتی ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی تھے بڑے بھائی رہیں گے اور ہمیشہ اس دل کے رسطے کو دل سے جڑیں گے لیکن جہاں پرفیشنل ہی چیزیں آتی ہے وہاں پہ ہمیشہ میں ان کو کمپیٹیٹر مانوں گا اور ہمیشہ کمپیٹیٹر کی طرح اپنے آپ کو بھی کوشش کروں گا کہ میں ان سے بہت بڑا ہو جاؤں Industrial ڈایٹ erال !! سب سے ہے پیوریٹ کام کیا ہے میرا فائیوریٹ کام میری گائکی ہے اور میراастیگ مجھے پیسا ہے کہ مجھے پیسان ہے خود کو بےہترد کرنے کا لاؤں بول رہے تھے کہ بہت ٹائٹ سے ڈ Simone تھا تو کیا ہوتا ہے آپ کا ڈائٹ جس سے آپ اتنے فٹ میری ڈائٹ کچھ نہیں ہوتی ہے میں رات کو نہیں کھاتا بہت کم کھاتا ہوں میں رات کو دودھ پی لیتا ہوں دو گلاس بات ساتھ بے سے پہلے کوشش کرتا ہوں کھالوں بات کبھی کبھی ٹائم نہیں ملتا ہے تو کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہماری ایکچولی صرف ایکٹنگ ہی نہیں ہے کہ ہم ڈائٹ کو فولو کر پائیں گے ہمارے پاس سنگنگ بھی ہے تو ہمیں کبھی سٹوڈیو میں دو دو رات بج جاتے ہیں تو اس بسے میں ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو ٹائم بہت کم ہے کیونکہ کام زیادہ ہے ہمیں پروف زیادہ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے بھجپری سماج کے لیے کہ ساری جی کے جیون میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے جس کے بینا وہ نہیں رہ سکتے ہیں میرا سنگیت سنگیت پوری دنیا مجھے چھوڑ دے میں جی لوں گا بات سنگیت جس دن مجھے چھوڑ دے گا میں مر جاؤں گا اور نیکسٹ ایمبیشن کیا ہے راجنیتی دیکھیں راجنیتی میں روچی رکھتا ہوں راجنیتاؤں کو بولنے کے لیے میں بول دیتا ہوں کہ بھائی ہم نے آپ کو کرسی دے دی آپ بھی ہمیں کچھ دیجی اور ہمارے لیے اسکول ہمارے لیے ہسپیٹل ہمارے لیے روزی اگر آپ ہمیں یہاں دے دیں گے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں اس بیسے پہ اسی لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے آپ ہمیں بیہار میں ہی رکھئے اور ہم کسی کے بن ہوا مجدور نہ بنیں بلکہ اپنے راجے کو رہ کے اپنے راجے میں رہ کے اپنے راجے کے چیزوں کو بڑھا کریں اور اپنی انتی کریں اور اپنے بچوں کا پھبیشن ایک بائیرل ہو رہا ہے وہ تھوڑا فن پات کرتے ہیں تیج پتاب جی بھاسن دے رہے اور آپ کا ایکسپریشن بہت بائیرل ہے اتنے میمز بن رہا ہے جس میں وہ بول رہا ہے کھا دیڑ دے گا اس کے بعد آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرار ہے اچانک سے کان کے پاس ہی گھڑے تھے وہ میرے اور اچانک سے کہ پھاؤ ان کو کیا ہو گیا بھائی بھوکم پا گیا جادو ہے ان کے باتوں میں بیچارے بولتے ہیں اچھی ہیں اور لالو چوچا کی خوبی ہے ان کے اندر جو آپ نہیں دھڑک بولتے ہیں دل سے بولتے ہیں بے دھڑک تو آپ بھی بولتے ہیں ہم راپک پھائر پھٹا پھٹ کے لیں گے یہ لاس سیگمنٹ ہے ہمارا سب سے پہلا سوال ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے دو کام کیا کرتے ہیں کساری گرم پانی پیتا ہوں اور ماں بند واسنی کا فٹو دیکھتا ہوں اور دھرتی ماں کو پڑھا آپ کی فیوریٹ ہیروین بھوچپوری انڈسٹری میں میری فیوریٹ ہیروین تو بھوچپوری انڈسٹری میں کہا جائے تو امرپالی دو میں جن کے ایکٹنگ مجھے بہت پسند ہے اور میری ہیروین جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہچندہ کیا بات ہے آپ کے فیوریٹ ہیروین جن سے آپ پریریت ہوتے ہیں ایکٹنگ کے معاملے میں ڈانس کے معاملے میں گوویندہ جی اور ٹائننگ کے معاملے میں بچن صاحب بچن صاحب کن کو دیکھ کے آپ بہت بڑے ہوئے ہیں کہ ان کا پرباہو آپ پر ہے گوویندہ جی گوویندہ جی اگر آپ ایکٹر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں تب بھائی تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتے ہیں کیونکہ کچھ گول ہی نہیں تھا جیون میں تو کیا ہوتے ہیں خود پتہ نہیں ہے بس کہیں کسی فیکٹری میں نوکری کرتے ہوتے یا کہیں ٹھیلہ لگا کے کچھ بیچ رہے ہوتے میں ایک شبت کہوں گا جو پہلا شبت آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ کو بولنا ہے پاون سنگ بہتر سنگر ربی کشن بہتر ایکٹر مانوز باجبی لیزنٹ مانوز تیواری پولٹیسیان بوجپوری ما کھساری بھسپوری کا بیٹ روسان سنگھ پروڈوسر بھسپوری کے کہنات بدلنے والا پہلا آدمی رنگ دے بسنتی میرے جیون کے سب سے سریشٹ پلے راجنیتی یہ دیسے تھوڑا سا تیڑھا ہے راجنیتی بس لوگوں کو بدل دے اور ہمیں روزی دے دے بس راجنیتی اگر ایسی ہے تو راجنیتی بیشت ہے اگر ہماری لیے وہ کام کے نہیں ہے تو راجنیتی جی رو آپ کی کوئی کرش رہی ہوگی فیوریٹ ہیروین کرس برانے سے پہلے تب بیعہ کر دیا بابو جی آرہ تو گرال من میں تو چلوڑن کرتا ابھی تو لابا پھوٹی رہا تھا کہ کچھ کوئی ملے تب تک تو پاپا بیعہ ہوا کر کستر کر دیا ہم کو کہا کرس لائیں گے ہمارا تو جیون پہلے ہی کرس ہو گیا کرس ہو گیا وہ انہیں ٹیک آف ہونے سے پہلے پہلے لینڈنگ کر دیا بابا میں پسند ہمیشہ کرتا تھا مادرے دکھشک جی کو ان کے چیزوں کو ان کے کلا کو ان کے ڈانس کو ان کے ایکٹنگ کو ہمیشہ وہ مجھے پسند ہے آل فیوریٹ ہے میری یہ تھے ہمارے سا سپر سٹار کھساری لالی آداب اور یہ بہت بیباک ہے ان کے مطلب جب بھی میں ان کا انٹریو کرتا ہوں جیسے ہی آپ question داگیے کا answer اگدم آئے گا چاہے آپ کوئی controversy پوچھئے normal پوچھئے complicated پوچھئے پورے city کے ساتھ کرنے vibe ابھی کیجئے like share and subscribe